بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین ابھی توشا خانہ کیس کا آپ کے سامنے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اسے کل سنایا جائے گا اب ایک دن میں کیا سامپ نکالیں گے اس کی میں پہلے کیس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھو جو ہوا ہے آج جو کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائفر کیس کا معاملہ ہے جس میں شاہ محمود قریشی بھی پیش ہوئے اور اب سائفر کیس میں اٹک جیل میں انہوں نے ٹیم بھیج دی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بغاوت اور اشتیال پھیلانے کے کیس میں ایمان مزاری اور علی وزیر کی زمانت منظوری دوسری طرف خدیدہ شاہ آلیہ حمزہ کی سماعت کرنے والا بینچی ٹوٹ گیا اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ کوئٹہ قتل کیس جس میں وزیر قانون اور وزید داخلہ کو یاد ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی تقریروں اچھل اچھل کے عمران خان کو قاتل ثابت کرنے کی وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ کیس عمران خان کے خلاف ایف آئی آر بھی خارج کر دی اور وارنٹ گرفتاری بھی خارج کر دی یہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو آپ کو یقین کریں بڑا اس کیس میں سرخورو کیا اور یہ سب سے خطرناک کیس تھا اس کی تفصیل بتاتا ہوں شہریار افریدی شندانہ گلزار ان کو بھی کہا گیا کہ اسلام آباد کے حدود میں چھ ستمبر تا کسی مقدمہ میں گرفتار نہ کریں شہریار افریدی آپ کو پتن کے بہن اور بھائی فوت ہوئے تھے وہاں افسوس کے لیے جانا جاتے ہیں اپنے کوہارٹ تو وہاں ان کی دعا کے لیے ظاہر ہے ملک ریاض اس کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ ٹھیک اداروں کے راز کھولنے جا رہا ہے اور تاجر تنظیمیں جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہی ہیں نوے دن کے اندر اندر تحریک انصاف مشتقہ مفادات کونسل کے جو فیصلہ تھا انتخابات کا اسے سپریم کورٹ پرپٹیشن نے دائر کر دی اور یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے آپ دیکھنا یہ کہ بندیال صاحب اپنے آخری دنوں میں یہ فیصلہ کریں گے یا ایسے بھی جس طرح وہ خیور پختونخواہ یا پنجاب کے چودہ مہی کی الیکشن تھی اس طرح کا انجام ہوگا اور یقین مانے یہ بڑا فیصلہ ہے اس لیے کہ یہ فیصلہ ثابت کرے گا پاکستان کی سمت نگران ہٹیں گے تو کچھ معاملہ ہوگا توشہ خانہ کیس کی پہلے سمات مکمل ہوئی امجد پرویز اپنے دلائل دے چکا ہے ختم ہو چکا ہے معاملہ محفوظ کر لیا ہے کل سنایا جائے گا آمیر فاروق صاحب شاید اپنے بڑوں سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے قانونی طور پر تو یہ معاملہ ہے ملان خان کے حق میں ہے بلکہ صاف صاف اب ورداد اس پہ کیا کر سکتے ہیں سائفر میں جو تفتیش ہے کوئٹہ قتل کیس کی ایف آئی آر ہے وہ بھی خارج ہو چکی ہے کچھ رہتا نہیں ہے کل خان کو لازمی رہا ہونا انشاءاللہ انہوں نے جو عمران خان کی گرفتاری کے لیے اٹک میں جیل بیجی دیکھیں یہ عوام کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے کہ اگر خان کو یہ اٹک جیل سے اس طرح گرفتار کریں اور دوبارہ تو یہ توہین عوام کی ہے جو بجلی کی بلوں کے لیے تو نکل آتی لیکن اپنے گلے میں جب ان کے تکلیف آئی تو اس کے لیے نہیں نکل رہے عمران خان کے لیے خیر لڑنے کے لیے اس کے لیے الحمدللہ ہم کھڑے ہیں چاہے تنہا ہوں وہ کلاوی ہوں صرف ان کے ساتھ رہے جس نے آنا ہے آئے جس کا دل نہیں کرتا نہ آئے کوئی ایسی بات نہیں آج کی میں آپ کو کاروائی بتا دیتا ہوں وہ سن لے توشہ خانہ کیس کی کاروائی عمران خان کی بہنیں بھی موجود تھیں علیمہ خان ارزمہ خان اسلام آدائی کورٹ میں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان ان کے بہن ہوئی ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاری اس پر چیف جسٹس سامر فاروق نے آرڈر کیا کہ ملاقات کروائیں اور اس کے ساتھ ہا جو الیکشن کمیشن کا جو وکیل تھا امجد پرویز یہ آج عدالت میں پہنچ گیا سب کو خطرہ تھا یہ آج وکیل تبدیل کر کے یہ لوگ زیادہ لٹکانے کا ڈراما کریں گے لیکن وہ نہیں ہو سکا ان سے اور اس کی بڑا کریڈٹ میں سوشل میڈیا کو دوں گا یقین کر جنہوں نے دباؤ بڑھایا یہ دو دن جو کمپین چلائی اور جج آمیر فاروق کو ریمارکس دینے پڑے کہ آج انشاءاللہ سزا موطلی کی درخواست کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن ہوا نہیں محفوظ کر لی اس نے چلیں انٹرسٹنگ معاملہ تھا الیکشنل کمیشنر کا فحیل امجد پرویز اس نے اپنے دلائل میں راہول گاندی کیس کا فیصل دیا اب راہول گاندی کی دیکھیں سزا موطل کرنے کی درخواست عدالت میں کہتا ہے جی دائر ہوئی اور خارج ہوگی اندازہ کریں اس حد تک چلے گئے اور یہ پڑھتے نہیں ہیں سیکھتے نہیں ہیں راہول گاندی کے اوپر جو کیس تھا وہ تھا توہین موڈی اس نے تین لوگوں کے نام کرکٹ بورٹ ایک ہیرو کے سمگلر اور وزیراعظم موڈی اس نے کہا جس کا نام موڈی ہے وہ کسی نے کسی واردات میں ہوتا ہے یہ کیس تھا اب اس کیس کو کیا آپ کو پتا ہے کسی نے توہین کرنی ہے موڈی کی اب راہول گاندی کی کیس میں وہاں کوئی جج دلاور بیٹھا تھا جس نے اس طرح کا کیس سنایا پارلیمنٹ کی رکنیت بھی ختم کی اور پھر گجرات ہائی کورٹ میں بھی موڈی کا بڑا سنو رسوخ ہے وہاں پہ تو وہاں پہ بھی باملاو لیکن سپریم کورٹ میں جج کانجو جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جو انصاف پہ کام کرتے ہیں انہوں نے ظاہرہ نائلی بھی ختم کی سزا بھی ختم کی اس کی رکنیت بھی بحال کی اور عمجد پرمیز جیے بتانا عدالت کو بھول گیا شاید اسے پتا ہی نہیں تھا جج عمر فاروق کو شاید پتا ہوئے کیس اب عدالت میں دیکھیں وہ ایک ہی بات بار بار دور آرہا تھا کہ جی موطلی میں سزا موطلی میں ریاست کو فریق بنائے ریاست کو فریق بنائے انہیں چاہیے زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنا اب عامر فاروق صاحب کے ریمارک سنیں تو کیس کا فیصلہ تو یہی سے پتا چل جاتا ہے اس نے صاف کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کی جو عمران خان کے خلاف کیس ہے یہ ایک ذاتی شکایت کے طور پر ہے پرائل کورٹ میں جو ہمائیوں کے پاس کیس گیا دلاور کے پاس اس میں ریاست کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو پھر ریاست کو ہم اب کیسے فریق منا سکتے ہیں کیس تو آلڈیس نے فیصلہ دیا ہوئے اب جاج آمیر فاروق جانتا ہے کہ جو ہمائیوں دلاور اس نے تیس منٹ میں تیس صفات کا فیصلہ رہی اس کا کام نہیں ہے دو نمبری اسے ہی پتا ہے سب اس کیس میں جو جلدی دکھائی گئی جو طریقہ کار تھا پہلے عام طور پر دیکھیں مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا اس کیس کی ورث ہے آگے فارورڈ کرنے کی کے نہیں بنتا بھی ہے کیس کے نہیں چھے ایم این ایز نے الیکشن کمیشن کیس کو سپیکر کے ذریعہ ریفرنس بجھوا دیا اب معاملہ کے لیے عمران خان پر کیس بنائے تو مجسٹریٹ کو پتا ہے پھر نواز شریف پر شہباز شریف پر گیلانی پر زرداری پر جنرلسٹ پر ججز پر سب پر کیس بنتا ہے کوئی توشہ خانہ سے انہوں نے تحایف لیے ڈیکلیئر نہیں کیے پھر بڑا پٹاری کھل جانی تھی عمران خان نے تو قانون کی خلاف ورزی کی نہیں اسی لئے جاج نے سمجھت پرویز کوئی ڈانٹا بھی کہ آپ اپنے حتمی دلائل دے گا ہم نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے جو سیکٹری کمیشن کو ڈائریکشن دینی تھی اس نے الٹا کام کیا الیکشن کمیشن نے بجائے سیکٹری کو کہنے کے یہ ڈائریکشن جو تھی وہ خود ہی دے دی اب یہاں پہ قانون انہوں نے الٹا کر دیا اب سائفر کے معاملہ ان کے پاس آخری رہ گئے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیکن وہاں پر سب سے بڑا معاملہ شاہ محمود ڈٹ گئے اس کی وفاداری کو بہت ٹیسٹ کیا کہ نہیں ٹوٹا یہ کیس شاہ محمود قریشی کی حوالے سے بھی چل رہے اور اس میں جو بڑی جو اس وقت پیش رہتا ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایک کی عدالت جو خصوصی طور پر جج اب الحسنات ذلکرنین نے لگائی اور اس میں بنائی گئی اس میں شاہ محمود قریشی کو انہوں نے دو دن کے جسمانی رمان پر دیا ایف آئی اے کے لئے کے ساتھ یہ کہا کہ اگر پیش کیس میں پیش رافت نہ ہوئی تو پھر مزید جسمانی رمان نہیں ملے گا اب یہاں پہ بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ جب شاہ محمود قریشی کو روز ٹرم پر بلایا تو انہوں نے واضح طور پر کہا سائفر تو جو ہے وزارت خارجہ کے پاس ہے جو رانہ صنو اللہ بھی کہہ چکا ہے اور سولہ مہینے سے وزیر خارجہ بلاول زرداری بھٹا تھا اسے بلائے اسے پوچھے کہاں ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا میرا تو موبائل بھی ایف آئی اے نے چھینہ ہوا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کا میں آخر میں مزید تفصیل بتاتا ہوں یہاں پر ایمان مزاری کا بھی سننے علی وزیر کی زمانہ جو منظور ہوئی اس سے پہلے میں بھول جاؤں انہیں عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا اب یہاں امریکی طاقت کا اندازہ کریں علیہ حمزہ سلم جعوید طیبہ راجہ دیگر خواتین جاسمین آشد خدیجہ شاہ یہ ایک طرح ہیں ان کی زمانت کا معاملہ کھٹائی میرا بینچی ٹوٹ گیا بلدہ ان کی درخواستوں کی زمانت جو تھی وہ غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دی اب یہ بڑی جی اچھا مجھے ابھی تھوڑی دیر پر تلاہ آئی ہے کہ ایمان مزاری کو انہوں نے رہا کر دی ہے تو ظاہر ہے اب اس میں بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا کا پریشر ہے میں نہیں کوئی کریڈٹ دوں گا جس طرح وہ آپ کو پتا ہے شروع ہوتے ہیں تو پھر سب پڑتے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے اب میں اس کے حق میں ہوں ایسے کہ چھوڑ دینا چاہیے ایمان مزاری کو بھی تمام خواتین کو رہا کرنا چاہیے کیونکہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا چالان تک پیش نہیں ہوا یہ بے گناہ لوگ قید کی ہیں انہوں نے ایمان مزاری کو بھی رہا کریں میں تو نہیں کہتا اسے بھی رکھیں قید میں تحریک انصاف اب جو نوے دن کے الیکشن کی درخواست جمع کر رہی ہے بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے اس پر چیف جسٹس کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کیونکہ آریف علویہ بھی موجود ہے اور اندازہ کریں کہ سابق وزیر جو قانون ہے آزم طالعہ لوگ کہہ رہا ہے کہ نوے دن کے انتخابات کا صدر مملکت کے پاس ہے اب صدر مملکت کو نظر بند کرنے کے بارے میں تفصیل سے میں آپ کو صبح ویلو کر چکا ہوں وہ دیکھ لیں جسے نہیں دیکھا صدر پر دباؤ بہت ہے اب یہ معاملہ کر سپریم کورٹ کے ذریعے ہے تو پھر یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی عمران خان کے بیانات میڈیا پر نشر نہ کرنے کی درخواست دی ہوئی ہے اور عدالت نے کہا جی وہ تستاویزات لگائیں جج شمس محمود مرزا کی عدالت میں کیس ہے وہ تحریکہ صاحب میں موقف لیا ہے کہ یہ بیانات میڈیا پر نہیں چلنے دیتے یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے لاہور ہائی کورٹ میڈیا پر بیانات نشر کرنے کا حکم دے کہ اجازتیں میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خان کو پاکستان کے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت اچھا ہے اگر وہ میڈیا پر بیان لگا رہے ہیں کیونکہ میڈیا پر سے بیان ہٹائیں گے تو پھر یہ رنگ بننگی خبریں رنگ بننگی آپ کو پتہ ہے وہ پنتالیس چینل اور ایک سو دو اینکر ویٹ کے ہمارا کام بڑھا دیتے ہیں پھر ان لوگوں بھی ٹیکل کرنا آپ تک بھی حقائق مہنچانے میں میں تحریک انصاف کو مشورہ دوں گا کہ وہ میڈیا پر بین لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پر عمران خان کا راج ہے یہ سوشل میڈیا عمران خان کی طاقت ہے مین سٹریم میڈیا کو بیچ میں نہ لائیں اب اسے کوئی دیکھتا ہے نہیں ریٹنگ ویسے ڈاؤن ہے ان کی اس میں خان کو وہ بیچیں گے صرف تو یہ میرے کمنٹز میں آپ لوگ بتائیں گے کہ میڈیا آپ دیکھتے ہیں نہیں یہ جو آپ کو پتہ ہے بیٹھ کے پانچ سیٹھ میڈیا اپنا کھول کے بیٹھے ہیں ان کا بیانیاں کاؤنٹر کرنے کے لئے ڈبل میند کرنی پڑتی ہے تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کی دنیا میں رہنے دیں انہیں ان کی دنیا میں جینے دیں بیچیں دیں پلوٹ اور اپنے پراپٹی ڈیلنگ یہ جو واردات ہوگی انشاءاللہ ہم خود ان کو بتاتے رہیں گے اب جو رپورٹ انہوں نے عمران خان کی سہولیات کے متعلقہ بتائی دیکھئے مین سٹریم میڈیا تو یہ بتا رہا ہے اس سے زیادہ مزاق اور منافقت آپ نے دیکھی ہے اس میں انہوں نے پورا عمران خان کے مینی دے جی صبح کا ناشتہ رات کا کھانا پھل فروٹ دیسی گھی میں تیار دیسی چکن بکرے گوش ران پتہ نہیں اب ڈال دیتے ہیں اونٹ بھی ڈال جو دل میں آئے اب یہ اگر ہوتا تو ویڈیو لانچ ہو جاتی وہاں کہتے ہیں کہیں دیں کہ چھوٹی سی کشتی بھی رکھیے خان کے لئے وہ روز اٹک میں جیل میں سیر کرنے بھی نکل جاتے ہیں یہ سہولت پتہ نہیں لکھنے بھور اتنے لیول پر یہ لوگ گر چکے ہیں صرف انٹرنیشنل دنیا کو اور میڈیا کو دکھالا چاہتے ہیں کہ عمران خان اور نواز شیف کی جیل ایک جیسی ہے بکواہ سے سارا جھوٹ ہے یہ سب اب اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا معاملہ شدت پکڑتا جا رہا ہے تاجروں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو واردات علی شریف ان کے ساتھ کر گیا شہباز شریف نے جو بجلی کا یونٹ چھے سٹھ روپے کا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ بجلی کا بل نہ دا کر سکیں اور پھر مجبوراً سولر پینل پہ اور مزے کی بات ہے سولر پینل کا سارا ٹھیکا بیٹا سلوان شہباز لے گیا ذرا واردات کا طریقہ دیکھیں پہلے بجلی اتنی مہنگی کریں لوگوں کی پوچ سے دور کریں کہ وہ مجبور ہو جائے سولر پینل اور جب وہ لگوائیں تو علی شریف کے بنے ہوئے لگوائیں انہیں واقعی میت کے اوپر سے اتار کے کفن بیچنا آتا ہے وہ میعہ اذر کی بیعت سننا تب آتے ہیں وہ زندگی گزار چکے ہیں لوگوں کے ساتھ اس نے کہا علی شریف کے بارے اس نے کہا ہے تو سارے جھوٹے ان کے لیکن مریم نواز جتنا زبردست جھوٹ پکا جھوٹ بولتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنا ان کے خاندان میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا شہباز شریف کو اس نے کہا یہ دو دن تک تو اس کو بات سمجھ نہیں آتی دو دن بعد اتنا خبتی اور بدحواس بننا ہے اور نواز شریف شاتر اور بے ایمان فراڈی ہے یہ ان کے الفاظ نے ٹائم میں انہوں نے گزارا ہے سائفر کیس کے بارے میں میں دوبارہ بات کرتا ہوں کہ وہ بیچ میں رہ جائے گی سائفر کیس میں دیکھیں اصل معاملہ ہے کیا سائفر امریکہ سے آیا سائفر وزارت خارجہ کو اسد مجید نے بھیجا اس کے بعد اس نے اپنے طور پر وزارت خارجہ کو بھیجا وہاں انہوں نے دبا لیا وہاں سے جو اندر کا بندہ تھا اس نے شاہ محمود قریشی کو اطلاع دی شاہ محمود قریشی نے سائفر امریکہ تک پہنچایا اب وہ سائفر نہیں تھا وہ اسد مجید کی دی ہوئی منٹس جو ان کے لکھے ہوئے ہینڈ رائٹنگ منٹس ہوتے ہیں وہ ان کے سیکٹری جو نوڈ کرتے ہیں وہ تمام چیز ہیں جو امریکہ نے کاغذ لے رہا ہے وہ بھی سفید رنگ کا پیلے رنگ کا نہیں تو یہ چیز سائفر امران خان کے پاس تھا نہیں پھر سائفر کی کاؤپیاں بنی جو کہ چیف جسٹس کو بھیجی گئیں چاروں آپ کو پتا ہے سپریم جو ان کی کمانڈرزین کو بھیجی گئیں اس کے علاوہ عدالتوں میں گئیں اور دو صحافیوں کے پاس بھی اس کا دعویٰ ہمارے پاس بھی آ گئی ہیں تو لوگوں نے دعویٰ بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہمارے پاس موجود ہیں کاؤپیاں تو وہ کاؤپیاں سب کے پاس گئیں اور وہ کاؤپیاں سائفر کی کاؤپی نہیں تھی وہ کوڈ بڑے کسی کو سمجھ ہی نہیں آنا تھا بزارت خارجہ اپنے انداز میں اس کو بریک کرتی ہے پھر اس کو اس کی خاص ورڈنگ لینگویج ہوتی ہے جو لوگ بینک میں کام کر چکے ہیں پتا ہے جہاں سویفٹ لینگویج کا میسیج ہوتا ہے اس طرح ان کی اپنی ایک ایک ای کمیلکیشن میتھل خیر اس میں کیبل میتھل ہے تو اس میں وہ سائفر جو اریجنل تھا وہ دفتر خارجہ میں پڑا ہو اب اس کی کاؤپیاں اب چوہ انہیں کیس بنانا ہے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آزم خان کو عمران خان کے سیکٹری کو انہوں نے وعدہ مافگوا بنانے کی کوشش کی اب وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سائفر جو ہے وہ میں نے عمران خان کو نیا دیا اس کے پاس تھا ہی نہیں وہ پرنسپل سیکٹری ہے اس کا کام اس کی حفاظت کرنا ہے اب اگر وہ کہتا ہے وہ بھی بازتا ہے اس لئے وہ اس چکر میں اب اس کو پتہ نہیں اب یہ کب اینڈ ٹائم پہ اس کا کوئی نکالیں گے بیان وغیرہ سائفر کے معاملے میں بھی انشاءاللہ عمران خان اس میں کلیر ہے عمران خان نے کہا ہے دفتر خارجہ کے پاس ہے میں کسٹوڈین نہیں ہوں میں نے لہرائیا یہ کاغذ یہ آپ کے سامنے ساری معلومات موجود ہیں اس کیس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے سیکرٹ آفیشل ایک بھی نہیں لگا سکتے اور سب سے بڑا جو کوئیٹا قتل کیس کا معاملہ تھا یقین کر سب کو ڈر تھا یہ ذوکارلی بھٹو والی وردات کرنے جا رہے ہیں لیکن الحمدللہ وہ معاملہ بھی حل ہوا اب عمران خان پر قانونی احساب سے جتنے مرضی کیسز ہیں چھوٹے مردے جو باقی کیسز ہیں توہینے منشی اور زیبا چودری والا کیس اور اس کے علاوہ الیکشن کے سامنے اتجاج کرنا مطلب اس طرح کے جتنے مرضی کیسز بنائیں وہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں اڑ جائیں گے تو ان حالات میں انشاءاللہ عمران خان قانونی سطح پر ہر صورت میں باہر آئیں گے ان کے مقلابی آپ کو پتا ہے لیکن میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا کہ ایک صدارتی نظام پارلیمانی نظام جمہوری نظام اور ایک آخر میں آتا ہے جنگل کا راج اب جنگل کے راج میں جنگل کا جو آپ کو پتا ہے بادشاہ چاہے وہ آتی ہو یا چوہ ہو وہ یہی سوچتا ہے کہ میں طاقت کا بے تاج باچھا ہوں میں جو مرضی کروں اس وردات میں اگر یہ کچھ کرنے کی کوشش کریں جو ان سے کچھ بعید نہیں ہے تو کریں لیکن آخر میں آپ کو پتا ہے جس طرح پشاور کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ گیا ہونا وہی ہے اس وقت کمپنی کو صرف اور صرف فیس سیونگ اور ایک محفوظ راستہ چاہیے اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ راستہ انہیں صرف عمران خان دے سکتا ہے عمران خان چاہے ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں وہ راستہ دے کے نکلنے کا راستہ کیونکہ جرائم بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ عمران خان پاور میں آکے جو ہی عزیزہ بننا اس نے سب سے پہلے یہ جرائم کھول دینے ہیں اگر کمپنی کو آج یقین ہو جائے کہ عمران خان ہمارے پرانے جرائم نہیں کھولے گا تو یقین کریں معاملات سارے سیٹل ہو جائے دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب وہ کس طرح عوام کے وسیطر مفاد میں تھوڑا سا قدم پیچھے کرتے ہیں کہ انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے یہ جرائم نہیں چھوڑ دیتے ہیں جو تم نے ظلم کیا میرے اوپر کیا لیکن جو لوگوں پر کیا پتہ نہیں اب خان صاحب اس پر ہٹیں گے نہیں یہی یہاں پر آکے بات پھز جاتی ہے تو اس پر انشاءاللہ تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں جو خان صاحب سے ملاقات کر کے آرہے کچھ لوگ اس پر میں کوشش کروں گا انٹرویو جو آج رات کسی سے کر کے آپ کے سامنے رکھوں تب تک لئے مجھے اجازت ہے اپنا خان صاحب رکھیں اللہ حافظ